ویلکم فرینز سواغت ہے آپ سبی کا ساوت مونس یوٹیپ چینل پر تو دوستو میں آج آپ سبی کو اس ویڈیو کے اندر بتانی والوں ساوت کی پانچ نئی ہندی ڈا فلموں کے بعد میں بتانی والوں تو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو پانچ بڑی فلمیں دیکھنے کو ملے گی تو دوستو ان پانچ بڑی فلموں میں سے آپ کو چارٹ بڑی فلمیں دیکھنے کو مل جائے گی اینڈ دوستو ایک بڑے فلم کی کنفرم ریلیس ڈیٹ کے بعد میں بتانے والوں کی یہ فلم آپ کو کون سے دن دیکھنے کو ملے گی یوڈیوب کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے خاص کر اگر آپ بھی ان سبھی فلموں کو اگر مس نہیں کرنا چاہتے تو آسکہ اس ویڈیو کو آپ لوگ سورو سے لگر اینڈ تک ضرور دکھئے گا ہوئے سبھی میں آپ سبھی کو ہائیلی ریکیمنٹ کروں گا کہ آسکہ اس ویڈیو کو آپ لوگ اس کی مت کرے گا دوستو اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے اس ویڈیو کو لائک دیفنیٹلی کرے گا کیونکہ آپ لوگوں کے ایک لائک سے بہت سارا موٹیفیشن ملتا ہے ویڈیو کو منانے کے لئے تو موٹیفیشن کے لئے آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے نا اگر آپ لوگ اس چینلنٹ پر پہلے بار وزیٹ کر رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیج ہے نمبر ایک دوستو نمبر ایک پر فلم آتی ہے رازہ رازہ چورہ زکتوازر اکیس میں ریلیوز ایک ڈراما کومیڈی لووی سٹوڈی فلم تھی اس فلم کے لیڈ علماء کو نظر آئیں گے سری ویسنو آئین میگا آکاس سری کانت اس فلم کو لسٹر خاصے میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہ ہاں دوستو اگر آپ سبھی کوئی کومیڈی ڈراما اس کے حاصل بہت بڑی ہے ایک لووی سٹوڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند کر تو یہ فلم آپ کو دیفنیلی پسند آئے گی فلم کافی امیزنگ فلم ہے بات کریں دوستو اس فلم کی آئی ایم ڈیوی ریٹنگ کی تو اس فلم جو آئی ایم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے سیون پائن ایٹ آوٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہوئے جو کی کافی امیزنگ ریٹنگ مانی جاتی ہے پھر آپ کے سیکٹر بلوگ بسٹر کی ریٹنگ مانی جاتی ہے وہی دوستو اس فلم کو آرڈینس کے ساتھ کردیس کے طرف سے بھی کافی بڑیہ رسپونڈ ملی ہوئی تھی ب بات کریں اس فلم کی ہند دبنگ کی اس فلم کو جو ہند دبنگ کمپلیٹ کروائی ہے زی انٹرٹینمنٹ موویز پرائیویٹ لیمیٹیڈ نے اور اس فلم کو سیم ٹیل کے ساتھ ہی ڈب کروائے گا ہے تو جی یہاں دوسو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں فلم آپ کو ابھی کی ٹائم انافیشل یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائے گی تو جلد سے جا کر واج کر لیجیگا لنک کسی بھی ٹائم ڈیلیٹ ہو سکتی ہے نمبر دو نمبر دو فر فلم آتی ہے مرون ڈا جو کی دو ادر اٹرہ میں ریلیز ہوں ایک ایکشن تھریلر ڈراما فلم تھے اس فلم کی لیڈ اون میں آپ کو نظر آئیں گے تبینو تھاموس ان سرمانہ نیر انڈ ویلسن لیونا اس فلم کو شغاز میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوسو اگر آپ سبی کو ایکشن کے ساتھ ایک رو بین چیک سے بڑھ ایک تھریلر ڈراما دیکھنا ہے اگر آپ کو پسند کر تو یہ فلم آپ کو دیفنیٹی دیکھنے چاہے فلم کافی بڑیا فلم ہے د دوستو بات کردے اس فلم کی آئی ایم ڈیو ریٹنگ ہے تو اس فلم جو آئی ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے سکس و این فور آف ٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی اس فلم کو آڈینس کے ساتھ کروڈکس کے طرف سے بھی کافی امیزنگ ریسپونڈ ملے ہوئی تھی اس فلم کو بات کردے اس فلم کی ہندر ربنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم کو جو ہندر ربنگ کمپلیٹ کروائی ہے وہاں انڈیا موویز پرائیبیٹ لیمیٹیٹ نے اور اس فلم کو ہ ہندر بردنگا جو ٹیل کا نام رکھا ہے مینال مورونڈا تو یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر آفیشل ہے دیکھنے کو مل جائے گی تو دوستو اگر آپ اس فلم کو واج کرنا چاہتے ہیں تو فلم کا لیک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے دسکرپسن پر نمبر تین نمبر تین پر فلم آتی ہے اپندر ماتے واز جو کے ساترہ میں ریلیز ایک ایک ایکشن ڈراما فیملی کومیڈی تھریلر فلم تھی اس فلم کے لیڈ آنما آپ کو نظر آئیں گے اپندر راو کریما اور سید دو اس فلم خاصے میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبی کو ایک فیملی ڈراما کومیڈی ایک بہت ہی بڑی ایکشن ہے اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو خاص کر اپندر راو کی تو یہ فلم آپ کے لیے کافی امیزنگ فلم رہے گے تو فلم کو واج کریے گا ضرور دوستو بات کریں اس فلم کی آئیم ڈیو وی ریٹنگ کی طرف سے سیون پین سیون آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو ایک بلوگ ویسٹر ریٹنگ ماننی جاتی ہوئی دوستو اس فلم کو آرڈینس کے ساست کروڈکس کے طرف سبھی کافی بڑیا رسپونڈ ملے ہوئی تھی بات کریں اس فلم کی ہندر ربنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم کو جو ہندر ربنگ کمپلیٹ کروائی تھی آرکی ٹی ڈگل سٹوڈیو کے دھوارا اینڈ بات کریں اس فلم کی ہندر وردن ٹائل کی تو یہ فلم آپ کو ایک کھلاری کے نام سے اوفیشل یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائے گے تو اگر آپ اس فلم کو واج کرنا چاہتے ہیں تو فلم کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر فلم آتی ہے رولر زکر دوار ایس میریز ایک ایک ایکشن ڈراما رومنٹک فیملی ڈراما فلم تھی اس فلم کے لیڈ اونڈ میں آپ کو نظر آئیں گے نندا موری کلیان اینڈ سونال کمور ویڈی کا سائی صد دھا اس فلم کو اس سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہندوستو اگر آپ سبی کو ایک ایکشن فیملی ڈراما کامری فلم اگر آپ کو دیکھنا پس کرتے تو آپ اس فلم کو ڈیفنلی ویڈ کریں گے یہ فلم آپ کے لیے کافی اچھی فلم رہے گی بات کرتے اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم کو جا آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 3.8 اوپٹوس ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئے جو ایک ایبریز کی ریٹنگ مانی جاتی ہے دوستو ہے اور یہ فلم آرڈینس کے ساتھ کروڈکس کے طرف سے اس فلم کو ملا جلا کرسپونڈ ملی ہوئی تھی تو جی ہاں دوستو کر بات کرتے اس فلم کی ہ یہ فلال جو ابھی نیٹ پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ایج کوئی ڈب کے ساتھ تو اگر آپ اس فلم کو ایج کوئی ڈب ورزن کو دیکھنا چاہتا دی ہے فلم آپ کو نیٹ پر دیکھنے کو مل جائے گی کافی سارے بیپ سارفر یہ فلم اویلیول ہے ایج کوئی ڈب کے ساتھ تو آپ اس فلم کو واج کر سکتے ہیں نمبر پانچ دوستو نمبر پانچ پر فلم آتی ہے مدہ گازہ زکت دوار ایکیس میں ریلیز ایک ایک ایکشن تھریلر ڈراما کامیڈی فلم تھے اس فلم کے لیڈ رون آپ کو نظر آئیں گے سری مرولے زگبتی بابو رازو این اکشی کا اس فلم کے ساتھ میں آپ سابی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہن دوستو اگر آپ سابی کو ایکشن کرائیم ٹریلر یا پھر نیکس لیول کی دیکھنا اگر آپ کو پسند کر تو یہ فلم آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑیہ فلم رہے گی دوستو بات کرے اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ ہے تو اس فلم جو آئیم ڈیو ریٹنگ ہے طرف سے 5.5 آؤٹس 10 کی ریٹن مانی جایتی وہ اس فلم کو آرڈینس کے ساتھ کروڈکس کے طرف سے اس فلم کو ملا جلہ کا ریسپون ملے ہوئی تھی تو جی ہن دوستو اگر بات کر اس فلم کی ہند ڈنگ رائیٹس کے اس فلم کی ہند ڈنگ رائٹس کو ہند آؤٹ کر لیا گیا تھا آر کی ڈیو ریٹنگ رائٹس کو دوارہ آ ایک آر کی ڈیو ریٹنگ بھی پوری طرح سے کمپلٹ بھی ہو چکی ہے تو جی ہن دوستو اس فلم کی جو ریلیز ڈیٹ کنپرم ہو چکے یہ فلم آپ کو دیکھنے کو م جائے گی تو دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو ابھی تک واج کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ایک سرپرائز مووی کے بار میں بتانی ہوا ہوں تو جی آن دوستو کو سپرسٹار نیتن ریڈی کے اگر آپ بہت بڑے فین ہیں تو اگر آپ اس ان کی ایک نئے فلم میسٹر فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ان کو آفیشلی واج کر سکتے ہو ڈیجنی پلاس ہوت سٹار پر